ابلیس کے تعلق سے چند حقائق جو روایتوں میں آتے ہیں آپ کے آگے بیان کرنے ہیں شیخ نجدی اس کا لقب تھا شیخ نجدی ابلیس کا لقب تھا شیطان جنت کا خزانچی کتنے سال تک رہا کتنے عرصے تک رہا کعب احبار کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ شیطان جنت کا خزانچی چالیس سال تک رہا صحابی میں صفحہ نمبر بائیس پر یہ بات ذکر ہے شیطان نے عرش کا تواف بھی کیا ہے ابلیس نے عرش کا تواف بھی کیا ہے چودہ ہزار سال تک تفسیر صحابی کے مطابق چودہ ہزار سال تک ابلیس نے عرش کا تواف کیا ہے یہ معلم الملائک تھا فرشتوں کا معلم تھا اور کئی ہزار سال تک فرشتوں کو بحیثیت معلم یہ فرشتوں کا رہا اسی طرح سے اس کے نام بھی مختلف تھے کہ علمہ سمرقندی علیہ الرحمن نے کشف البیان میں کعب احبار کی روایت سے نکل کیا ہے کہ شیطان کو آسمان دنیا پر یعنی پہلے آسمان پر عابد کے نام سے پکارا جاتا تھا دوسرے آسمان پر اس کا نام زاہد تھا تیسرے آسمان پر اسے عارف کہا جاتا تھا چوتھے آسمان پر اسے ولی کے نام سے پکارا جاتا تھا پانچوے آسمان پر تقی اور چھٹے آسمان پر خازن کہا جاتا تھا ساتوے آسمان پر اس کا نام ازازین تھا اس لئے آپ نے علماء دین سے بارہا سنا ہوں گا کہ ایک سجدے کی انکار سے ازازین ابلیس بن گیا یہ بات آپ نے بارہا سنی ہوں گی کہ ایک سجدے کی انکار سے ازازین ابلیس بن گیا تو اس کا نام ساتوے آسمان پر ازازین تھا اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس تھا شیطان کی اولاد کے تعلق سے بارہا عوام پوچھتی بھی ہیں حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابلیس کی داہینی اور بائی ران میں اس طرح سے نظام رکھا ہے کہ جب یہ اپنے دونوں رانوں کو ملاتا ہے تو اس کے ملانے سے اسے اولاد ہوتی ہے انڈے کی شکل میں پھر بعد میں وہ چوزوں کی طرح چوچو کرتے ہوئے اڑ جاتے ہیں تو اس طرح سے روایتوں میں آتا ہے اور یہ اس کا نظام ہے شیطان کی اولاد کتنی ہیں اور ان کے کیا کیا نام ہیں اور ان کے کیا کام ہیں شیطان کی مکمل اولاد تو معلوم نہیں کتنی ہیں البتہ بعض اولاد کا ذکر کیا جاتا ہے حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی اولاد میں سے دو شیطان تو لاقص اور ولاحان کے نام سے جانے جاتے ہیں ان دونوں کا کام یہ ہے کہ تہارت اور نماز میں وسوسائے ڈالتے ہیں تیسرا شیطان مر رہا ہے جس کے ساتھ شیطان کی کنیت ابو مر رہا ہے چوتھا ذل نور ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے بازاروں کو مزین کرتا ہے اور سوارتا ہے جھوٹی قسمیں کھلواتا ہے سامان کی جھوٹی تعریف کراتا ہے پانچویں شیطان بطر ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ بوقت مصیبت لوگوں کو آہوزاری میں مبتلا کرتا ہے مو پر تماشیں مارنے اور گریبان پھاننے کے جو کام عوام ناس کرتی ہے اس شیطان کے ذریعے سے چھٹا شیطان آور ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کو زراکاری کی طرف برائیوں کی طرف بھڑکاتا ہے فسلاتا ہے اور اس پر آمادہ کرتا ہے ساتھوہ متعروس ہے یہ لوگوں سے جھوٹی خبریں جس کے سر پیر نہیں ہوتے متعروس لوگوں سے جھوٹی خبریں فیلاتا ہے ایسی بات جس کے سر پیر نہ ہو تو آپ یہ بات میڈیا والوں میں ممند دیکھوں گے آٹھوہ داسیم ہے اس کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں سلام کیے وغیر داخل ہوتا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے اور اس کو غصہ دلاتا ہے تاکہ گھر والوں سے لڑائی ہو موسیقی